دیش کی ستہ سمحالنے کے ساتھ ہی موڈی کیبنیٹ نے پہلا اعتیاس ایک فیصلہ کیا ہے کیبنیٹ کی پہلی ہی بیٹھک میں کالے دھن پر ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آدیش پر بنی یہ ایس آئی ٹی موڈی سرکار کا پہلا بڑا آدھیکارک قدم ہے دیش میں ستہ سمحالتے ہی موڈی سرکار حرکت میں آگئی ہے ساؤتھ بلوک میں ہوئی کینڈری کیبنیٹ کی پہلی بیٹھک میں ہی سرکار نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کالے دھن کے خلاف ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کی پرکریہ کو املی جامعہ پہلا دیا پردھان منطری نرندر موڈی کی ادھکشتہ میں ہوئی کیبنیٹ کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ ریٹائر جسٹس ایم بی شاہ کی ادھکشتہ میں بننے والے اس کمیٹی میں راجس پرسچیو, سی بی آئی اور آئی بی کے ندیشک, پرورتن ندیشالے کے ادھکاری سی بی ڈی ٹی کے چیئرمن اور آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر شامل ہوں گے اس پینل کے اپادھکش ریٹائر جسٹس اریجید پسائت ہے سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے سرکار کو ایسائیٹی گٹھت کرنے کے لیے ایک ہفتے کا اتریت وقت دیا تھا موڈی کبنیٹ کی پہلی ہی بیٹھک میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے پوری پرکریہ پر موہر لگا دی گئی سپریم کورٹ کے لیے کیاندری کیبنیٹ کے اس فیصلے کا کانگرس نے بھی سواگت کیا ہے آپ کو بتا دے کہ مئی کی پہلے ہفتے میں سپریم کورٹ نے کندر سرکار کو فٹکار لگاتے ہوئے تین ہفتوں میں کالے دھن پر ایسائیٹی گھٹت کرنے کا آدیش دیا تھا کورٹ نے پینلو کی ادھرکش اور اپادش کا نام بھی تیہ کر دیا تھا جس کے بعد نئی سرکار نے آتے ہی سب سے پہلا کام ایسائیٹی گھٹن کا ہی کیا ہے بہرحال موڈی کیبنیٹ کے اس فیصلے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ موڈی سرکار کرپشن کے خلاف زیرو ٹارڈنس کی نیتی پر ہی آگے بڑھے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور کالے دھن پر موڈی کیبنیٹ کے فیصلے کے کیا معینے ہیں اور اس کا دیش پر کیا اثر پڑے گا یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی زی میڈیا کی ایڈیٹر نیوز آپریشنز واسندر مشر سے مجھے لگتا ہے کہ منموہن سرکار جتنا سنبھو تھا اور اتنا اس معاملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈالنے کی کوشش میں جھوٹی رہی اور ہم کہا سکتے ہیں کہ پورے دس سال سرکار کی طرف سے اس معاملے پر کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی گئی اور جب سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر بیفکشی دلوں نے خاص طور سے بھارتی جنتہ پائٹی نے کالا دھن کا معاملہ جن آندولن سے جوڑ دیا تو اس کے بعد سرکار کی طرف سے جو ہم کہا سکتے ہیں کہ کاؤسمنٹک کاروائی ہوئی بھی وہاں بلکل ناکافی تھی اس پورے کے پورے مہیم کو ٹھنڈا کرنے میں اور اب جب موڈی کی سرکار ہے دیش میں اور آج پہلا جو فیصلہ موڈی سرکار نے لیا ہے وہاں بلیک مانی کو دیش میں واپس لانے کا فیصلہ ہے یہ سچ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے سپریم کورٹ کی اپنی ہدایتیں ہیں سپریم کورٹ کا سپسٹ آدیش ہے سپریم کورٹ نے پچھلے ہی ہفتے سائٹی بنانے کا آدیش جاری کر دیا تھا اور سرکار کو ایک ہفتے کا سمیہ دیا تھا کہ سرکار ایک ہفتے کے اندر اس سمبند میں کاروائی کر کے کورٹ کو سوجت کرے عوضت کرائے لیکن باوجود اس کے جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس نے سپریم کورٹ کے آدیش کا انپلیمنٹیشن نہیں کیا اور آج جب پہلی کیبنٹ ہوئی ہے موڈی سرکار کی تو اس نے سپریم کورٹ کے آدیش کا پالنگ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق ایس آئی ٹی کا بیدھوات گٹھن کرنے کا اعلان کر دیا ہے لگتا ہے کہ آئی آر آئی کے علاوہ رام جیٹ ملانی جنہوں نے الگ سے ایک دوسری پی آئی آل داخل کی تھی سپریم کورٹ میں اس کے علاوہ بی جی پی کے تمام نیتہ پوری کی پوری پارٹی خاص طور سے الک ایڈوانی اس مہمت کی کو لیڈ کرتے رہے پورے دس سال تک جن سب کو اس بات کے لیے کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ بلائک منی کو لے کے جتنے بھی سنگٹھان اور جتنے بھی نیتہ اس مہم میں سامل رہے ان کے دباؤ کے چلتے سپریم کورٹ کے پرو ایکٹیب رول کے چلتے سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہوئی ہے اس کے چلتے آج ایس آئی ٹی کا گٹھن ہوا ہے اور نریندر موڈی کی سرکار نے سپریم کورٹ کے آجیش کا پالن کرتے ہوئے اس کے بیدھوات گٹھن کا اعلان کر دیا ہے یہاں ایک بات اور بتانا جلوری ہے کہ آئی آر آئی جس سنستہ کی ابھی آپ بات کر رہی تھی اس سنستہ میں سپریم کورٹ کے ریٹائیڈ جوج دیش کے تمام بڑے نوکرسا موجودہ سرونگ نوکرسا بہت سارے ادھکاری اور نیائی پالکہ سے جڑے ہوئے لوگ سامل ہیں اور ان سب نے پورے چار پانچ سال لگاتار اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سپریم کورٹ میں اس معاملے کی پیر بھی کرتے رہے دیش کے جانے مانے وکل رام جیٹ ملانی بھی اس موہیم میں سامل تھے اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک الگ پی آئی آئی آل داخل کی تھی سپریم کورٹ میں تو یہاں بہت ہی ایک ہم کہا سکتے ہیں کہ یہ آئی تیہاشک فیصلہ ہے جو مودی سرکار نے آج لیا ہے اور اگر یہاں بلائک منی جس کا انمان لگایا جاتا ہے کہ ہجاروں کروڑ روپیہ ہے اور وہاں اگر دیش میں واپس آ جاتا ہے تو ویل فیئر جو تمام ریشورس کرنچ کے چلتے ریشورس کی کمی کے واجہ سے لاغو نہیں کی جاتا پاتی ہیں ان کو لاغو کرنے میں شبیدہ ہوگی سرکار کو ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی پہل ہے جو کہ مودی سرکار نے شروع کی ہے اور اسے ایک امید کی کرن جگ رہی ہے کہ آنے والے سامنے میں جو سارجنک جیون میں بھرستہ چار تھا جو گورننس میں بھرستہ چار تھا جو سرکاری مسینری میں بھرستہ چار تھا اس پر اب اور ایک طرح سے انکس لگے گا لگام لگے گا جو لوگ بھی سارجنک جیون میں ہیں جو لوگ بھی سرکاری تانتر میں ہیں وہ اس طرح کے بھرستہ چار کرنے سے اور بلیک منی کا بیدیسوں میں لے جا کے جمع کرنے سے ان کے من میں بھائے پیدا ہوگا رائی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کالے دھن کے مسئلے پر سپریم کورٹ نے سخت رخ دکھاتے ہوئے کہ اندر سرکار کو ایس آئی ٹی گٹھن کے نردیش دیئے تھے اب گیروازی طریقے سے دیش کے پیسے کو ویڈیشی بینکوں میں جمع کرنا اور ٹیکس چوری کرنا ان کالے دھن کے کبیروں کو بھاری پڑھنے والا ہے جنہوں نے سالوں سال اکود دولت دیش کے باہد شپا رکھی ہے ایسے لوگوں پر سپریم کورٹ سخت ہو گیا ہے اور کالے دھن کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کے گٹھن کا آدھیش دیا ہے سپریم کورٹ نے سرکار کو ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کے لیے تین ہفتے کا وقت دیا ہے اس ایس آئی ٹی کا آدھیکش سپریم کورٹ کے ریٹائر جسٹس ایم بی شاہ کو بنایا گیا ہے جبکہ ریٹائر جسٹس ارجید پسائت کو اپادھیکش بنایا گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ مشہور وکیل رام جیٹ ملانی کی یاچکہ پر دیا ہے کالے دھن کو لے کر سپریم کورٹ کا رکھ بیٹے کچھ وقت سے خاصہ سخت رہا ہے کورٹ نے 22 اپریل کی سنوائی میں بھی سرکار کو فٹکار لگائی تھی اور کالے دھن کی کبیروں کے ناموں کا خلاصہ کرنے کو کہا تھا کورٹ نے کہا کہ کئی سال پہلے ایک جرمن بینک نے بلیک ملی رکھنے والوں کے لسٹ دے دی تھی تو سرکار نے اس کا خلاصہ کیوں نہیں کیا سمجھنا مشکل نہیں کورٹ اس معاملے میں کتنی زیادہ کم بھیڑتا دکھا رہا ہے اور اس آئی ٹی گھٹت کرنے کا یہ فیصلہ صاحب بتاتا ہے کہ اب کالے دھن کے کبیروں کی خیر نہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور ودیشوں میں جمع کالے دھن کو لے کر مہم کی شروعات کچھ ریٹائر بیوروکیٹس اور ریٹائر ججز کی سنستہ آئی آر آئی نے ڈالی تھی اس سنستہ سے جڑے سولہ لوگوں کی ٹیم کی اور سے پورے ریسرچ ورک اور تتھیوں کو جھٹانے کے بعد جنوری دوہزار دس میں یاچکہ دائر کی گئی تھی جس میں بلیک منی کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کے گھٹن کی مانگ کی گئی یوپی کیڈر کے آئی پی ایس افسر جزویر سنگھ اور ان کی ٹیم نے یاچکہ دائر کرنے سے پہلے پڑے پیمانے پر ریسرچ کیا پہلی بار پوری طرح تتھاتمت اور شوت پرک طریقے سے یاچکہ کو تیار کیا گیا دوہزار آٹھ سے شروع ہوا ریسرچ ورک دو سال میں پورا ہوا جس کے بعد اب لڑائی کی بنیاد تیار ہو چکی تھا یاچکہ دائر کرنے سے پہلے اس یاچکہ میں ہارڈ ریسرچ ورک کے ذریعے ویدیشی بینک کو اور سنستہوں میں جمع کالے دھنگی پڑتال کی گئی ساتھ ہی پوڑے میں گرفتار حسن علی ماملے کو بھی اٹھائے گیا یاچکہ کا فائنل گرافٹ گیارہ دسمبر 2009 کو تیار ہو گیا جس کے بعد نو جنوری 2010 کو سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کر دی گئی یاچکہ کرتا کے طور پر اس میں سولہ لوگوں کی نام تھے ان میں ممبئی پولیس کے پورو کمیشنر جولیو ایف ریبورو پورو چناؤ آئیو کو جی ایم لنگ دو پورو ادھکاری ویکے سندھو یو جی سی کے پورو چیئرمن ڈاکٹر ہری گاؤتم پورو وائف اینا ادھک شیئر چیف مارشل ایس کھشنا سوامی یو جن آئو کے پورو سچی ونسی سکسینا یو پی کے پورو ڈی جی پی پرکاش سنگ آئی ایچی کھڑکپور کے پورو ڈیریکٹر پروفیسر اس کے دوبے کا نام شامل تھا اس کے علاوہ چھے اور لوگ بھی یاچکہ کرتا کے طور پر شامل تھے یاچکہ میں مانگ کی گئی تھی کہ کالے دھن کی جانچ ایس آئی جی سے کرائی جائے اسی بچ ورشت مکیل رام جیٹ ملانے کی طرف سے بھی یاچکہ دائر کی گئی لیکن سرکار عدالت میں اسے لے کر ہلا حوالی کرتی رہی سرکار نے تین چار سال جانچ لڑکائی ساتھ ہی ان ادھکاریوں کو داگی بنانے کی کوشش ہوئی جو کالے دھن کی محیم میں شامل تھے خاص کر دو ادھکاریوں ویجے شنکر پانڈے اور جسویر سنگھ کو گھیرا گیا جب حسن علی کا ماملہ اوجاگر ہوا تو سرکار نے کچھ عدکاریوں کے ذریعے ان دونوں عدکاریوں کو ٹارگٹ کیا ساتھ ہی آئی آر آئی کے دوسرے تدسے کو بھی ٹارگٹ کیا گیا لیکن عدالت کو ان کے خلاف کوئی پرمان نہیں ملا سرکار کے طرف سے ہر بار ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن ویدیشی بینکوں میں 65 لاکھ کرون روپے جمع ہونے کے شود پرک داموں کے ساتھ آئی آئی نے جو مہم شروع کی تھی وہ روکی نہیں اور آخر کار اس مہم کی جیت ہوئی ہے واسندر مشو زینیڈیا اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا کی کن کن ملکوں میں بھارت کا کالا دھن چھپا ہو سکتا ہے دنیا بھر میں کم سے کم 28 ایسے ملک ہیں جہاں بھارت کا کالا دھن سب سے زیادہ جمع ہے سوڈجلینڈ بھارتی کالا دھن کو جمع کرنے کا سب سے بڑا کیندر ہے جہاں کے کئی پرمک بینک بھارتی کالا دھن کی طاقت پر فل پھول رہے ہیں جو دیش سے جنتا کا پیسہ لوٹ کر ویدیش پہنچانے میں کامیاب بھارتی سیاستدان ادیوکپتیوں اور ادھکاریوں کے دھن کو سرکشت رکھنے کی گارنٹی دیتے ہیں بھارت کے تمام بھرچہ چاریوں کو ان سے جڑی سوچنا ہے گوبنی رکھنے کا یقین بھی دلاتے ہیں راز کو راز بنے رہنے دینے کے لیے ان بینکوں نے دنیا بھر کے ان دیشوں میں اپنی لوبی بنا رکھی جہاں سے لاکر سب سے ہر کالا دھن ان کے یہاں جمع کیا جاتا ہے یہ لوبی تمام دیشوں میں راجنتک اسطر پر کروائی کا آدیش دینے اور اس میں عمل کرنے والے لوگوں کا مو بند کرنے کا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے کالے دھن کو دیش سے باہر کیے جانے کی وجہ سے خوکھلا ہونے والے دنیا بھر کے ملکوں کی طرف سے ایک جٹھو کر سویس بینکوں پر دباو نہیں بنایا جا سکا بھارت نے مورشیس سمیت 89 دیشوں کے ساتھ دوری کرموں کو سندگی ہے اس کا فائدہ کالے دھن کو سفید کرنے میں اٹھائے جا رہا ہے دیش کے شہر بازار میں مورشیس دیسے ملکوں کی ذریعے ہونے والے چکے ہیں پھر ان دیشوں کے ذریعے جہاں کے ساتھ بھارت کی دوری کرموں کو سندگی ہے وہاں سے کالے دھن کو ویڈ بنا کر بھارت میں دوبارہ اس کا نویش ہوتا ہے اس کے بعد شہر بازار میں سستی طرح پر زبردست خریداری کی جاتی ہے جس سے بازار میں اچانک اچھالا جاتا ہے اور جس کے بعد چڑھے ہوئے بھاہو پر اپنے شہروں کی بکوالی کر کے اوید دھن کے نویش کے ذریعے اسٹی طرح میں آئی کمپنی کے شہر آسمان چھونے لگتے ہیں اور اس طرح دیش کا کالا دھن بھرشتہ چاری ویڈیشوں سے واپس دیش میں مگا کر اسے اوید سے وید بنا لیتے ہیں اس سے بھرشتہ چار کے بڑے پیمانے پر جاری رہنے کے صورت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے UPS سرکار کے پہلے ٹیم کے دوران یونین بینک آف سویڈزا لینڈ یعنی UPS نے ریزورو بینک سے بھارت میں اپنی شاکھا کھوننے کو لے کر اس کے پاس آوے دن دیا تھا اسے تب ریزورو بینک نے رٹ منترالے کے پاس بھیجا تھا اسی دوران ہوئی چھاپے ماری میں پچیس ہزار کاؤن سے زیادہ کا کالا دن سویڈز بینک میں جمع ہونے کا ایک معاملہ سامنے آیا اس کے بعد سرکار نے سویڈزا لینڈ کی UPS پر دواو ڈال کر ان خاتوں کے بارے میں ضروری جانکاری حاصل کر لی جمہو کشمیر میں آج وائیو سینہ کا ایک مگ ٹونٹی ون ویمان اس وقت درگھٹنا گرست ہو گیا جب ویمان اپنے روٹین ٹریننگ پر تھا یہ آدسہ انتناک کے پاس بج بہارہ کے پاس ہوا پرین تقنیقی خرابی کی وجہ سے درگھٹنا گرست ہو کر ایک کھلے میدان میں جا گی رہا اس ساتھ سے میں پائلٹ کی موت ہو گئی ہے ایک اور مگ ٹونٹی ون ہوا درگھٹنا کا شکار ہاتھ سے میں پائلٹ کی موت نک ٹونٹی ون یا موت کی وڑان تصویروں میں قید بھارتی وائیو سینہ کا یہ وہ یددک رومان ہے جس کی تقنیقی خامیوں کی وجہ سے نا جانے کتنے ہی بہادر پائلٹوں کو دیش کھو چکا ہے منگلوار کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب جمہو کے انتناگ میں ٹریننگ کے دوران نک ٹونٹی ون درگھٹنا کا شکار ہو گیا مڑھاما میں ایک پائٹر پلین جو ہے مگ ٹونٹی ون نوہ کریش ہوا ہے اور ابھی تک کی جانکاری کی حساب سے ایک اس کے پائلٹ جو ہے ان کی گیت ہوئی ہے کچھ بیہارا کے پاس اس حادثے میں پائلٹ کی موت ہو گئی ہر بار کی طرح اس بار پلین کی کریش ہونے کی وجہ تکنیقی خرابی مانا جا رہا ہے ستر کے دسک میں بھارتی بھائیو سینہ کا ابھین انگ بنا مک ٹونٹی ون کجڑتے وقت کے ساتھ آتھ گھاتی اڑان بنتا جا رہا ہے باوجود اس کے اس کی اوپیوکٹا کو کم کرنے کے بجائے منترالے اسے پائلٹوں کی ٹریننگ میں استعمال کرتا رہا ہے اور دلیل دی گئی ہے کہ اس کی جگہ پر تیجس کو وائیو سینہ میں سامل کیا جائے گا لیکن افسوس ایسے حادثوں کے بعد بھی تیجس کی نرمار کاجوں میں تیجی نہیں لائی جا سکی ہے سوال یہی ہے کہ مک ٹونٹی ون کی وائیو سینہ سے ویدائی ہو تو اس کی جگہ آخر کون لے گا رائی آپ کو بتاتے ہیں کہ ستر کے دشک میں بھارتی وائیو سینہ میں شامل ہوا مک ٹونٹی ون کیسے گزرتے وقت کے ساتھ موت کا سبب بن گیا کیا مک بیمان واقع اڑن تابت بن کر رہ گئے ہیں لگتار ہو رہے حادثوں کے بعد یہ سوال اب اور بڑا ہوتا جا رہا ہے جس سنکٹ کو لے کر سال دو ہزار بارہ میں پوز رکشا منتری اے کے انٹینی نے بھی سنسد میں کھڑے ہو کر مانا تھا کہ پشلے کچھ سالوں میں قریب پانچ سو مک بیمان ہاتھ سے کا شکار ہو چکے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دنیا بھر میں سفل رہا مک 21 آخر بھارت میں فیل کیوں ہو گیا کیا بھارت کے پاس شروعات سے ہی تقنیقی طور پر خراب پلین ہے گزرتے وقت کے ساتھ کیا مک کے رکھ رکھاؤ میں گڑھ بڑی بھرتی گئی کیوں اب تک بوڑھے ہو چکے اس آسمانی باز کو سینہ سے آرام دینے کا کام پورا نہیں کیا گیا یہ سوال اس لیے کیونکہ جس مگ 21 کو وائیو سینہ میں مجبوتی دینے کے لیے شامل کیا گیا تھا وہ آج پائلٹوں کے لیے موت کا سبب بنتا جا رہا ہے دراصل سال 1966 میں پہلی بار مگ 21 لڑاکو بیمان بھارتے وائیو سینہ میں شامل کیے گئے تھے مقصد تھا وائیو سینہ کو مجبوتی دینا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ میگی کیس بیمان کے ساتھ ہاتھ سو کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تھک تھمنے کا نام نہیں لے رہا آکڑوں پر گوھر کریں تو وائیو سینہ کے بیڑے میں شامل 872 مگ بیمانوں میں آجے سے زیادہ آپ تک درگھٹنا گرست ہو چکے ہیں 2500 فلائنگ آوز کے بعد بھارتی وائیو سینہ کا ایک مگ ہاتھ سے کا شکار ہو جاتا ہے مگ ہاتھ سو میں دیش 171 سے زیادہ جاباز پائلٹوں کو کھو چکا ہے آکڑے بتاتے ہیں کہ درگھٹنا گرست بیمانوں میں نوینطم سکھوئی تیس ایمکی آئی کا نام بھی شامل ہے جہاں تک تازہ آکڑوں کی بات کریں تو بھارتی وائیو سینہ کے پاس اب بھی 300 کے لگ بھگ مگ لڑا کو بیمان ہے لیکن یہ تکنی کی طور پر کتنے سرکشت ہیں یہ آکڑوں کے آدھار پر سندے پیدا کرنے والے ہیں حالانکہ سرکار پہلے ہی انہیں 2017 تک بھارتی وائیو سینہ کے بیڑے سے باہر کرنے کا نرنے لے چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب مگ 21 ہٹیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اسے کے ساتھ میٹرو سنگم میں بس اتنا ہی نمسکار موسیقی